بھی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین اللہ انتبالو الہ اولیاؤکم الہ اولیائیکم معروفا کانا ذالکہ فیل کتاب مستورا صلی اللہ علیہ وسلم وماللہ رسول ونبی کریم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آدکہ وصابقہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترامی کے لائق نمازی بھائیوں دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان ببرکت گھڑیوں میں ہم سب آذر ہیں دعائیں کہ خالق کائنات کی برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں اگرچہ مہانہ درسو قرآن کی ترتیب کے مطابق ہمارا آج کا انوان اخلاقی تربیت کے حوالے سے غیبت کے متعلق تھا لیکن کل دس نمزان المبارک ام المومنین موسینہ کائنات سیدہ خدیجت حضور کمرہ رضی اللہ عنہ کا یوم روی ساتھ ہے اور آپ سب جاتے ہیں کہ کل چونکہ سنڈے ہے اور سنڈے والے دن ہماری سوال جواب کی نشست ہوتی ہے وہ جو ہے بہت ضروری بھی ہے اہم بھی ہے کہ بہت سارے سوالات جو ایک ٹائم میں آپ آبا سیکھ لیتے ہیں تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ غیبت والا جو ٹوپک ہے یہ ہم ایک دن آگے کر لیتے ہیں اور آج جو ہے عزق سیدہ خدیجت القمرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت کزار کروں گا اور یہ آپ نے سبق سمجھ کے اس کو سننا ہے اور سبق سمجھ کے اس کو آگے بتانا بھی ہے اپنے بچوں کو بتائیں یہ جو احمدین ہوتے ہیں احمد وعدات ہوتے ہیں جو ہماری اس طرح مقدس ہستی ہیں ان کے بارے میں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو تربیہ تک بتائیں کرو آج کل چونکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہن چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہی ہے اور حضرت خدیجت القمرہ رضی اللہ عنہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ اسلام اگر آج چوتنہ صدیہ گزرنے کے بعد اس انداز میں احمد تک موجود ہے تو اس کی بنیاد میں سیدہ خدیجت القمرہ کے بال کی قربانی ہے آپ حیران ہوں گے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہونے لگا آپ کا حکمار بتے کتنا رکھا گیا عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیس اونٹ جو ہے حکمہ رکھا گیا بیس اونٹ یعنی یہ مشورہ ہوا جب آپ کا نکاح ہونے لگا کہ حضرت خدیجہ کا حکمار کتنا ہوگا تو چونکہ وہ ملیقت الارب تھی عرب کی مطلب ایک تاجنوں کی بڑی سردار تھی اور صحابیاب تاجن بسنس میک تھی اور آپ جو ہے جدی پشتی جو ہے مانتار گھروں سے تعلق رکھتی تھی تو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے چچن جو ہے یہ جب بیٹھ کے تائے کرنے لے لئے کہ حکمہ رکھا گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا حکمہ ان کی شیعہ نشان ہونا چاہیے تو پھر تیر ہوا کہ یا بیس اونٹ حکمہ رکھا جائے یا چار سو بسکال چاندی جو ہے وہ حکمہ میں رکھی جائے تو یہ آپ بیس اونٹوں کی اگر آج کے حساب سے میں کوئی مانے سے مانا ہونٹ بھی ہے تو وہ ایک لاکھ سے جو ہے کم نہیں ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ بیس پچیس لاکھ روپے اس دور کی کرنسی کے مطابق حضرت حدیجہ تلکمہ رکھا گیا لیکن جب پہلی رات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فیزیکل ہی مطلب ہے جب رابطہ ہوا تو سب سے پہلی بات جو حضرت حدیجہ تلکمہ رکھینا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرتی ہیں کہ اے محمد میں اگرچہ آپ کی بیوی بن کے آپ کے عقد میں آگئی ہوں لیکن یاد رکھنا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو بیوی بنا کے نہیں رکھوں گی بلکہ آپ کی نوکرانی بنا کے رکھوں گی کنیز ہوں میں آپ کی کنیز ہوں اور مرد خین نے لکھا کہ پہلی رات ہی حضرت خدیجہ تلکمہ رہا نے حضور کو فرما دیا کہ یہ میرے جتنے غلام ہے میرا جتنا مال ہے میرے جتنے درہ میں دنار ہیں جو کچھ بھی میری ملکیت ہے اے میرے پیارے محمد آج کے بعد وہ میرا نہیں ہے بلکہ میں آپ کے قدموں پر قربان کرتی ہوں اور پھر اس کو محضر زبانی کلامی بھی نہیں مرد خین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے دوسرے دن نوکروں کو غلاموں کو کہہ کہ وہ مال جمع کیا اور وہ سارا مال حضور کے آگے جمع ہوتا گیا حتیٰ کہ اتنا مال ہوا کہ مال بڑھ گیا اور حضور کا قدر مال کے اندر چھپ گیا اور حضرت خدیجہ تلکمہ رہا فرماتی ہے کہ اس مال کی مالک میں ہی نہیں ہوگی بلکہ میرے بھی مالک آپ ہے اور اس مال کے مالک بھی آپ ہے تو اس لیے یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے قوموں پہ احسانات کیے ہوتے ہیں اور ان کے احسانوں کو یاد رکھنا قوم پر اخلاقی فرض ہوتا ہے اور جب کوئی قوم اپنے موسموں کا ذکر کرنا بھول جاتی ہے تو پھر وہ زوال کی طرف جاتی ہے تو اس لیے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال کے خرچ کرنے سے اللہ نے اسلام کو بڑی طاقت دی بلکہ اس سے بڑھ کر خود رسول اللہ کا فرمان ہے خود آقا کریم کا فرمان ہے اور اس فرمان کو آپ سنے تو انسان کے دل دماغ روشن ہوتا ہے کہ قینات کا ہر مومن حضور کی ذات کو اپنے سکون کا مرکز سمجھتا ہے ہر بندہ مومن کہتا ہے کہ میرے اتمنان کا مرکز میرے سکون کا مرکز میری روح کا مرکز میرے دل کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے پر آپ احران ہوں گے کہ ساری قینات کے سکون کا مرکز اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہے اور وہ رسول یہ فرماتا ہے کہ میرے سکون کا مرکز خدیجہ تلقبرا ہے یعنی ساری قینات جس رسول کو اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتی ہے اس رسول کے سکون کا ذریعہ خدیجہ تلقبرا ہے اور ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے مکہ میں چھوڑا گیا تو واحد خدیجہ تھی جو میرا ساتھ نبا رہی تھی جب مجھے چھوٹلایا جا رہا تھا انکار کیا جا رہا تھا تو ایک خدیجہ تھی جو مجھے مان رہی تھی اور جب مجھے مان سے محروم کیا جا رہا تھا تو ایک یہ خدیجہ تھی جو میرے قدموں پر اپنا مان نچھاور کر رہی یعنی آپ نے ایسی وفا شیار اور ایسی تاپے دار ایک زوجہ کے روح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچیس سال گزارے کہ وہ بڑے مثالی ہیں اور لمحہ بلمحہ ہر دکھ میں ہر درد میں جو ہے وہ حضور کے ساتھ اس طرح شریک ہوتی ہیں کہ حضور انہیں اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں بلکہ اعلان نبوت سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حیرام میں عبادت کے لیے جاتے ہیں اور یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت سے پہلے کسی بوت پرستی یا جہالت کی رسم کتاب داری نہیں کی اور حضرت خدیجہ تلکمرہ نے بھی جہالت جاہلیت کے زمانے میں بوت پرستی کی طرف یا شرک کی طرف نہیں گئے بلکہ آپ اس دور میں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھی پردے میں رکھتی تھی اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے جب آپ دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے دو مرتبہ آپ بے بہن چکی تھی اور آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے آپ نکاح نہیں کروانا جب آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو واتا کیا تھا میں نکاح نہیں کرواؤ گے کسی سے آپ نے کیوں نکاح کروائے یہ آپ کے پرتے کی اور نکاح کی دونوں وجہیں آپ سمات کیجئے آپ گھر سے بہر میں نکلتے تھے زمانہ جہلیت میں بھی چار دیواری کے اندر رہتی ہے اور آپ کا جو گھر تھا سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا وہ اس طرح شمالا جنوب بند تھا اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو کہتی تھی کہ میں نے آپ شادی نہیں کروالی آپ کیوں شادی کروالی تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا گھر اس طرح شمالا جنوب بند ہے نہ سورج کے مشرق کی کرنے آ سکتی ہیں نہ مغرب کی کرنے آ سکتی ہیں ایک دن اچانک میں دیکھ کے حیران ہوئی کہ میرے گھر کی دیواریں جو ہے وہ روشن ہو رہی ہیں اور میں سوچ سوچ کے حیران ہو رہی ہوں کہ پہلے بھی تو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں تلو ہوتا ہے میرے گھر کا ڈیزائن سٹائل ایسے نہیں ہے کہ مشرق سے یا مغرب سے اس پہ کرنے آئے یہ کوئی اور معاملہ ہے آپ فرماتی ہے کہ میں نے باہر نکل کے دیکھا تو یہ اس چانت اور سورج کا بھی سورج محمد مصطفیٰ تھا جو گلی میں موجود تھا اور اس کے نور کی کرنے تھی جو میرے گھر کی دلاروں میں پڑھ رہی تھی تو میں نے جب دیکھا کہ جس محمد عربی کی روشنی اور نور کا یہ عالم ہے کہ وہ گلی سے گزرتے ہیں تو دیواریں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں دیواروں پہ نور آ جاتا ہے تو اس کی عظمت کا کیا مقام ہوگا تو آپ فرماتی ہیں اس دن سے میرے دل میں جو ہے یہ محبت جار گو ٹھیک ہے کہ اگر میرے نصیب میں ہوا تو میں اس محمد شہزادے سے جو ہے نکاح کروانا ہوں گا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولہ بننے کے قریب قریب آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان کا سورج جو ہے وہ آسمان سے اتر کر میری گود میں آتا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میرا چچہ زاد بھئی جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا مہر تھا میں اس کے پاس گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ سورج جو ہے آسمان کو چھوڑ کر میری گود میں آگیا ہے تو میرے قزر نے چچہ زاد نے مجھے بتایا کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو یہاں پر جو محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے اور اللہ اس کے سر پر نبوت رسالت کا تاج سجانے والا ہے وہ محمد مصطفیٰ تیرا شوہر بننے والا ہے وہ حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ آنا جو ہے پھر اس طرح آپ زندگی بزارتی ہیں کہ جہلیت کے زمانے میں بھی جو ہے گھر سے باہر نہیں نکل دی پردہ داری میں رہتی ہیں پاک دامنی میں رہتی ہیں حتیٰ کہ بزنس مین ہونے کے باوجود آپ فیزیکلی ڈریکٹ کسی بندے سے جو ہے وہ ڈیلنگ نہیں کر دی بلکہ اس میں آپ نے جو ہے ایک خاتون حضرت نفیسر رضی اللہ عنہ اور ایک جو ہے آپ کا خاص غلام حضرت محسرہ ان دوے کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اگر خواتین سے بات ہوتی تو حضرت نفیسہ کے ذریعے ہوتی حتیٰ کہ حضور کے رشتے کی بات بھی حضرت نفیسہ نے آکے کی تھی ابو طالب سے اور اگر جو ہے مرتوں سے بات ہوتی تو پھر حضرت محسرہ سے ہوتی بات اور جب حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی عظمتوں کا معلوم ہوا تو آپ نے پھر اپنا مال تجارت دینے کے لیے جو ہے محسرہ کو پیغام بے جا کے جاؤ تم جو ہے اس محمد نامی شخص سے یہ کہو کہ بھئی ہمیں بندے کی ضرورت ہے ہم نے مال بیجنا ہے تو کیا تم جو ہے اس مال کو تجارت کے لیے لے کے جانے کے لیے تیار ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہوئے تو حضرت خدیجہ نے محسرہ کو بطور خاص کہا اور کہا کہ اے محسرہ پہلے تم مال کی رکھوالی کے لیے جاتے ہو پہلے تم نفع نقصان کی باتوں کی رکھوالی کے لیے جاتے ہو لیکن اس مرتبہ تم نے مال کی طرف دھیان نہیں دینا تم نے جو ہے اس کے نفع نقصان کی طرف دھیان نہیں دینا اس مرتبہ کے جس سفر میں جب میرے مال کے ساتھ وہ ابو طالب کا شہزادہ محمد مصطفیٰ جادہ ہے تم نے مال پہ دھیان نہیں کرنا اس مرتبہ اس محمد کا خیال کرنا ہے اور تم نے دیکھنا ہے کہ وہ چلتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے آتا کیسے ہے جاتا کیسے ہے بات کیسے کرتا ہے اور جب میسرہ بلٹ کے آیا تو میسرہ نے کہا میں تو دیکھ دیکھ کے حرام ہو گیا ہوں کہ اگر اس محمد نامی ذات پر جو ہے دھوپ آتی تو اللہ تعالیٰ بات اللہ کو بھیج کے اس پہ سائع کر دیتا ہے اور میں یہ منظر دیکھ کے حرام ہو گیا تھا کہ جب ہم نے راستے میں سٹیک کیا تو راستے میں درخت کے نیچے پہلے مسافر بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ آپ پہ درخت کی ٹہنی کا سائع نہیں تھا میں یہ منظر دیکھ کے حرام ہو گیا کہ درخت نے اپنی ٹہنیوں کا مو پھیر کر محمد مصطفیٰ پہ سائع کر دیتا ہے تو جب حضرت میسرہ نے یہ صفات آکے بتائیں کہ آپ جو ہے سچ بولتے ہیں آپ جو ہے کسی سے منافقت نہیں کرتے ہیں کسی سے دونمبری نہیں کرتے تو پھر جو ہے حضرت امہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعتماد تھی کہ یہ سچے رسول ہیں سچے نبی ہیں ان کا خدا سچا ان کا دین سچا جبکہ پہلی وحی کے وقت جب غار حرام حضرت جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا تو حضور پر وہ وحی کا جب بوجھ آیا نا تو آپ کے جسم پہ کپ کپ اتاری ہو گئی آپ جلدی جلدی گھر آئے تو حضرت خدیجہ کو فرماتے ہیں زمیں لونی زمیں لونی اے خدیجہ مجھے اوڑ لو اوڑ لو اور آپ یہ شک کرتے ہیں کہ شاید یہ کیفیت اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے میرے رب نے چھوڑ دیا ہے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں آپ فرماتے ہیں اے محمد آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا اس لیے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ کے در پہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں اب یہ چار باتیں بڑی مختصرزی اور بڑی جامعہ حضرت خدیجہ کو یہ بھی پتہ تھا حضور غار احرام میں عبادت کرتے ہیں یہ بھی پتہ تھا کئی کئی راتیں کئی دن گزر جاتے ہیں آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن حضور کی صیرت کا جو نقشہ آپ بیان کر رہی ہے اور حضور کی جو صیرت آپ بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کل اب آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ خیرخائی کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص بن کے رہتے ہیں اچھے بن کے رہتے ہیں تو آج کے اس درس سے ہمیں یہ بھی سبب ملا کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ان کے احسانوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس صیرت رسول کی ترجمہ نہیں کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اچھائی کرنا خیرخائی کرنا مہمان نوازی کرنا امانت میں خیالت نہ کرنا یہ صیرت کے پہلو بھی جو ہے ہمیں اپنے زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے وازواجوں کو مہاتون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیلی ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور کی ہر زوجہ وہ ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے حضور کی کسی زوجہ کے بارے میں کوئی بک بک کرے یا حضور کی کسی بیٹی کے بارے میں کوئی بگواش کرے یا بک بک کرے تو وہ جو ہے دیرہ ایمان میں اس کا رہنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے حضور کی ہر بیوی حضور کی ہر بیٹی ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے بلکہ یہ بیٹھیوں اور ماں کا معاملہ توانا گئے حضور سے اگر کوئی جانور بھی نشبت کرتا ہے تو وہ ہمارے لئے سر کے تاج کے برابر اگر حضور جو ہے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں حضور کسی جگہ گزر جاتے ہیں کہ وہ جگہ بھی ہمارے لئے باعث عقیدت ہے باعث محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہے حضور کی جو بیٹھیاں ہیں حضور سے مصبت اور تعلق رکھنے والے صحابہ صحابیات ہیں اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی محبت والا نظریہ اور محبت والا دل رکھنے کی توفیق اپنا فرمائے واخر ادا بنانی الحب دلاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمدنا درمہ فیلم اللہ اصلاحاتم دائمہ دعا ملک اللہ ربی شرالی صدری ویسلی امری وحلی لبتن باللسانی اکام قولی یا شافیل امراد شوی مردان یقا دی الحاجاتک دی حاجاتنا یا دافر بلیات اکفہ بلیاتنا یا حل المشکلات اللہ مشکلاتنا اللہمہ وسنا یا رب العالمین یا رحم الرحمنین اللہمہ ربنا تکبل من نحاظ صلاة الاسر و درس القرآن مع جمیل حاضرین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالعاقی وصل